جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اکانوے دنوں سے پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو بالاخر موقع ملتا نظر آ رہا ہے جیل سے باہر کسی عدالت میں پیش ہونے کا اور یہ موقع دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ قاضی نے لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان ان دنوں اڈیالہ جیل میں ہیں اور اڈیالہ جیل میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو تمام سہولتیں دی جا چکی ہیں عمران خان کو میٹرس فرام کر دیا گیا ہے ٹیبل فرام کر دی گئی ہے پرسی فرام کر دی گئی ہے اٹیچ باتھروم والا کمرہ دے دیا گیا ہے سائیکل عمران خان کو دے دی گئی ہے ورزش کے لیے عمران خان کی واک ان کو واک کے لیے ان کو چھوٹی سی جگہ بھی مہیا کر دی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ نو ڈاکٹرز ہیں جو ان کے کھانے چیک کرتے ہیں ان کی ان کے حفاظت کے لیے موجود ہیں کوئی کھانا چیک کر رہا ہوتا ہے کوئی ان کی روزانہ چیک اپ کے لیے آتا ہے ڈاکٹر نو ڈاکٹر بتایا جا رہا ہے دس بیرکیں بتایا جا رہا ہے حیرت کی بات ہے کہ دس کمرے مطلب بیرک جو ہے وہ پورا ایک کمپاؤنڈ عمران خان کو دیا گیا ہے مشکتی کہا جا رہا ہے عمران خان کو دے دیا گیا ہے ٹی وی چینل عمران خان دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹی وی بھی دیکھ پا رہے ہیں اور وہاں ایک بڑی دلچسپ ہے کہ جو خبر سامنے آئی کہ ہر گھنٹے بعد ان کا ٹی وی چینج کر دیا جاتا ہے مطلب ایک گھنٹہ وہ اگر جیو دیکھتے ہیں تو اگلا ایک گھنٹہ ایئر وی تو اگلا ایک گھنٹہ دنیا ٹی وی تو اگلا ایک گھنٹہ پی ٹی وی اس طرح اس کی کوئی سمی نہیں آ رہی امران خان کو یہ ملاقاتیں یس ملاقاتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان سے بھی وہ ملے ہیں جو ان کے شوکت خانم کے ہیڈ تھے ان کے صحت کے وزیر تھے بہنوں سے مل رہے ہیں اپنی اہلیہ سے ملتے ہیں وکیلوں سے ملتے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے تو بہرحال یہ کنفرم بات ہے کہ پہلے سے ان کو آسانی زیادہ ہے جو وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور امران خان اب جب ان کی اہلیہ اور ان کی ملاقات ہوتی ہے تو سنا جا رہا ہے کہ وہ جو ساتھ لوگ بیٹھتے تھے خواہو ایجنسی کے تھے خواہو ایجنسیوں کے تھے یا جیل کے تھے وہ بھی اب نہیں بیٹھتے تو اتنی سہولتیں تو امران خان کو بت بتر ہو رہی ہیں اور امران خان کا سب سے بڑا مسئلہ ایکسرسائز ہے مجھے ایکسرسائز کرنے کی جگہ دی جائے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے ہاں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میرے ذاتی موالے سے مجھے ملنے دیا جائے دیا جائے یا مجھے گھر کا کھانا ان کی اہلیہ کی درخواست ہے کہ گھر کا کھانا دیا جائے لیکن جو میں نے اڈیالا جیل میں اپنے رسورس سے پتا کیا تو اٹک جیل کے سپریڈنٹ کی طرح اڈیالا جیل کا سپریڈنٹ کی ہرانوں پریشان ہے اور لوگ ہرانوں پریشان ہیں کہ اتنی ایکسرسائز اور اتنے فٹ آدمی جو ستر سے اوپر کی جس کی عمر ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ یا کتابیں پڑھتے ہیں نماز پڑھیں کتابیں پڑھیں اور یا ایکسرسائز کرتے ہیں زیادہ تھا ٹائم ان کا پڑھائی اور ایکسرسائز میں گزرتا ہے یا واک کرنے میں اور ان کے وکیل بقول ان کے وکیل کہ وہ جیل کے ایک ڈیپٹی سپریڈنٹ سے بات ہوئی تو جیل کے ڈیپٹی سپریڈنٹ نے بتایا کہ ہمارا کوئی ایسا پولیس کا اہلکار نہیں ہے جو جو عمران خان سے جا کے ہاتھ نہ ملانا چاہتا ہے اور عمران خان کو کھانے کی کوئی پرابلم نہیں وہ کس حال میں ہے کوئی پرابلم گرمی یا سرتی یا کوئی پرابلم نہیں ہے ایکسرسائز کی انہیں نے کہا تاکہ سائیکل دی جب وہ مل دی ہے تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کا جو توشہ خانہ کیس ہے اور جو القادر ٹرسٹ کیس ہے دو جو ہیں یہ اس کی سماعت ساتھ نومبر کو ہوگی اسلام آدھائی کوٹ میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جو سائفر والا مقدمہ ہے جو ان کی زمانت کے لیے اور سزا محتلی کے لیے کیس کیس خارج کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے اور اب سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی اور عمران خان کے وکیلوں کو بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ مطلب نیچے جو جج ابو الاسنات ذل کرنے نے جن کے تقرری کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوئے وہ کہتے ہیں وہاں بھی بائس فیصلہ ہوا اور پھر وہ اسلام آدھائی کورٹ میں چیف جس سامر فاروق پہ بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں ان کو ہمارے کیس نہیں سننے چاہیے لیکن وہی سن رہے ہیں وہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں بھی بائس نیس ہے تو سپریم کورٹ میں ان کو امید ہے کہ وہ اس میں ان کو ریلیف ملے گا تو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان کو جو موقع مل رہا ہے عدالت سے جیل سے باہر عدالت میں آنے کا آپ کے یہ ذہنوں میں ہے کہ تین مہینوں اور ایک دن سے پہلے اٹک اور اب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا نیب نے بلایا تو کہا گیا کہ سیکیورٹی پرابلم ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے لہٰذا عدالت میں ہی اس تھا ان سے مل لیں عدالت میں ہی تحقیق تفتیش کر لیں ایف آئی اے نے کالپ نوٹس دیا تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہ عدالت میں ہی ان سے مل لیں سائیفر کیس میں کی جو سائیفر کیس کی جو عدالت ہے خصوصی عدالت وہ بھی اڈیالہ جیل میں لگی ہوئی ہے مطلب جیل کے اندر اور توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو ہیرنگز ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ بھی عدالت میں ہی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ نیب نے بلایا وہ بھی انہیں کہا گیا کہ نہیں وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے ان کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے علاوہ نو مئی کے مقدموں میں جی آئی ٹیز نے بلایا اور ایک ٹرائل کوٹ نے بلایا نہیں ان کو بلایا گیا جو عددت میں نکاح والا کیس ہے اس میں عمران خان کو بلانے جاج نے کہا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو اب سپریم کوٹ میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سربرائی میں لارجر بینچ سن رہا ہے نیب ترہ میم کو کال ادم جو قرار دیا تھا سپریم کوٹ نے ان کے اپیلوں کو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ براہ دوں کہ جب شہباز حکومت مطلب پی ڈی ایم حکومت مطلب اتحادی حکومت مطلب مشترکہ مفادات کونسل حکومت مطلب پشتر سالہ تاریخ کی جو بترین حکومت نے آتے ہی ملزموں اور مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کے نیب کی ترہ میم کی تو ان کو چیلنج کیا تھا عمران خان نے اور تاریخ انصاف نے سپریم کوٹ میں اور اس پر تین رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے نیب ترہ میم کو کال ادم قرار دے دیا تھا اور پھر اس کے خلاف اپیلوں کے خلاف یعنی اس فیصلے کے خلاف نیب میں حکومت بھی گئی اور بھی گئے سارے فریق نظرسانی اپیل کے لیے تو اس پر پانچ رکنی بینچ جیسٹ چیف جسٹس فائز ساکازی کی سربرائی میں بنائیں اور اس پر سماعت ہوئی ہے پہلی اور دو سماعتیں ہو چکی ہیں اور دوسری سماعت کا یعنی 31 اکتوبر کو جو سماعت ہوئی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز ساکازی نے کہا ہے کہ اگر عمران خان جو اس کے مدعی ہیں اس کیس کے اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ریکارڈ بھی مہیا کیا جائے ان کو عدالت کے فیصلہ بھی مہیا کیا جائے اور ان کے جیل سپریڈنٹ ان کی عدالت میں حاضری کو بھی یقینی بنائے عمران خان کیا پیش ہونا چاہتے ہیں باقی پیش ہونا جاتے ہیں وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں مجھے اوپن سماعت ہو مجھے ٹرائل میرا جو جیل کی عدالتیں یہ نہ ہو یہ طریق انصاف نے درخواستیں بھی دی ہی ہیں جو مسترد ہوئیں تو اب عمران خان جب چیف جسٹس فائز ساکازی صاحب بلائیں گے تو یقینا کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا چیف فائز ساکازی صاحب بلائیں گے عمران خان ہاں کریں گے تو ان کو سپریم کورٹ میں آنا پڑے گا اور سپریم کورٹ آئیں گے اور یوں تین مہین اور ایک دن کے بعد عمران خان کو یہ پروانہ مل گیا ہے اب اگلی سماعت جب بھی ہوگی تو عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے اور یہ بڑی ایک پولیٹیکل ہیپننگ ہوگی جہاں یہ بڑی ایک پولیٹیکل ہیپننگ ہوگی جہاں پہلی بار عمران خان تین مہینوں کے بعد کسی جیل سے بار عدالت میں پیش ہوں گے وہاں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ چیف جسٹس فائز ساکازی کی عدالت میں پیش ہوں گے فائز ساکازی صاحب وہی ہیں جن جن کے خلاف عمران خان دہور میں ریفرنس گیا تھا اور فائنلی اس ریفرنس کا جو فیصلہ فائز ساکازی صاحب کی حق میں ہوا تھا حالانکہ میں اس کے اگینسٹ ہوں فیصلے ایسا نہیں ہوں جیسا کیس چلا جس طرح فیصلہ ہوا میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود وہ سارا کچھ عمران خان کے دور میں ہوا اور فائز ساکازی صاحب شہزاد اکبر اور عمران خان کی ایف آئی ای امران خان کی نیب عمران خان کے دور کے اور اداروں پر کافی تحفظات کا ازار کر چکے تھے اور عمران خان حکومت اور فائز ساکازی صاحب کے درمیان کوئی تعلقات خوشگوار نہیں تھے تو تب عمران خان وزیراعظم تھے اور فائز ساکازی عدالت میں اپنا کیس لڑ رہے تھے آج فائز ساکازی صاحب چیف جسٹس ہیں اور عمران خان پیش ہوں گے وقت عجیب و غریب بدل جاتا ہے بہرحال عمران خان پیش ہونے اگلے چند دنوں میں ہفتے دو ہفتے بعد پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں اور یہ بہت بڑی پولیٹیکل ہیپننگ ہوگی کیونکہ تین مہینوں کے بعد عمران خان پیش ہوں گے کوئی وہ باتچیت بھی کریں گے صافیوں سے بھی ملاقات ہوگی تصویریں بھی آئیں گی ان کی ایک تصویر آئی تھی جو اٹک جیل ابھی تک جب سے وہ کہہ دیں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل جب ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو گاڑی میں ایک تصویر آئی تھی اور وہ تصویر اتنی وائرل ہوئی تھی کہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا تو یہ یہ جو عمران خان کی پیشی اگر ہوئی تو یہ کتنا پولٹیکل یا سیاسی ایونٹ ہوگا یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان زندہ بار